السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے ایک جہالت سے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے وہ لفظ زعیف حدیث سن کر جو لوگ بدک جاتے ہیں کہ نہیں نہیں جی حضرت بیانی نہ کریں یہ تو جی حدیث زعیف ہو گئی ہے جی آپ بخاری اور مسلم میں دکھائیں درجہ صحیح سے کم کی روایت تو جی نہ بیان کیا کریں یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہلا سے صحبت رہتی ہے اور صحیح معنوں میں علم دین نہیں پہنچتا اور علم الحدیث خاص طور پر نہیں پہنچتا تو اس طرح کی جہالت سرزد ہو جاتی ہے لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم یہ بات نہیں بیان کرے گا کوئی انجینئر و انجینئر ہوگا تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس نے تو کبھی علم پروپرلی سیکھا نہیں ہے تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے بات تو ان کی ہو رہی ہے جو اس فن میں ہیں تو آئمہ رجال ہو گئے آئمہ جرہت تعدیل ہو گئے اسی طرح آئمہ محدثین ہو گئے فقہا ہو گئے ان کے نزدی کبھی یہ حصول نہیں رہا اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ کہاں کہاں کن کن علماء کے ہاں اور بڑے بڑے اماموں کے ہاں حجت ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس بات پر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے امام جو آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں آپ ہمارے ہاں امام بخاری کا نام لے لیں اور حدیث بیان کر دی تو لوگ کہتے ہیں جی بس اور کوئی بات ہی نہیں کرنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ضعیف حدیث مبارکہ بیان کی ہیں آپ کو بڑی حیران ہوگی دیکھیں جی ضعیف حدیث کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے حدیث زعیف وہ ہوتی ہے جو حال اسناد میں جو سنت کے اعتبار سے صحیح اور حسن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اسے ضعیف کہتے ہیں تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک صحیح بخاری ہے اس میں خاص احتمام ہے لیکن یہ امام بخاری نے جو دیگر اور حدیث کی کتابیں لکھی ہیں جیسے الادب المفرد وغیرہ ہے تو اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے موضوع من گھڑت اب یہ بھی ایک جہالت ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے کہ جب ضعیف حدیث کی کٹیگریز نہیں پتا ہوتینا لوگوں کو تو تب ہی یہ جہالت سرزد ہوتی ہے اس لئے بار بات جہالت کی لفظ اس لئے استعمال کرو کیونکہ یہ ہے جہالت اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی دیکھیں ضعیف حدیث اس لئے استدرال کیا ہے کہ دیکھیں ضعیف کا مطلب موضوع نہیں ہوتا بلکہ موضوع کو تو شماری نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی امام نے موضوع کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ موضوع کو مقذوب یعنی جھوٹی اسی طرح مسنو یعنی بنائیوی جالی منگھڑت یہ تو القاب دیا جاتے لیکن بیان نہیں کیا جاتا اچھا جبکہ ضعیف حدیث کو نہ صرف ہر امام نے اقسام حدیث میں شمار کیا ہے بلکہ ہر امام نے احادیث زعیفہ روایت بھی کی ہیں حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب العدب المفرد میں احادیث زعیفہ روایت کی ہیں امام بخاری کے ہاں حدیث زعیف کی روایت کرنا جائز ہے یہ عجیب لوگ ہیں کہ امام بخاری سے بھی بڑے امام بنتے ہیں کہ امام بخاری تو ضعیف حدیث کو روایت کریں لیکن یہ جہلا اس وقت کے وہ ضعیف حدیث کو کہنے نہ 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 جی کیوں کیونکہ علم کی کمی ہے اس لئے یہ درس دینے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تاکہ علم کے باپ پر سے پردہ اٹھایا جائے اور اپنے آپ کو اپنے جہل میں اتنا بڑا نہ بناو کہ تم جو ہے وہ آئمہ حدیث سے بھی اپنے آپ کو بالا تر بتانے لگو یا کہنے لگو یا سمجھنے لگو تو بارال امام بخاری کی الجامع و صحی کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں جن میں ضعیف حدیث روایت کی گئی ہیں تو صرف الجامع و صحی میں ضعیف حدیث نہیں ہیں اس لئے کہ اس کتاب کے لئے امام بخاری نے جو شرائط مرتب فرمائی ہیں انہی کے مطابق حدیثز میں لائے ہیں تو اب دیکھیں نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر درجہ ضعیف کی روایت کو مطلقا جائز ہی نہ قرار دیتے تو کبھی اس کو اپنی کسی کتاب میں درج کرتے اچھا امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی دو کتابوں کے لئے جو شرائط مقرر کی تھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے لئے شرائط مقرر کی امام بخاری نے اپنی کتاب کے لئے شرائط مقرر کی تو ان شرائط کے تحت گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ان دو کتابوں میں کوئی حدیث ان شرائط کے بغیر درج نہیں ہوئی ہے البتہ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ اگر درجہِ ضعیف کی روایت ہو تو اس کو لو ہی نہ اس کو رد کر دو اگر حدیث سے ضعیف کلیتن رد کیے جانے والی ہوتی تو امام بخاری اپنے کسی کتاب میں سے درج نہ کرتے بلکہ ان کا درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے اچھا امام بخاری کے مذہب میں دعفہ سے روایت کرنا اور حدیثِ ضعیف سے احتجاج و استدلال کرنا بھی جائز ہے انہوں نے بھی کتاب العدب المفرد میں ضعیف حدیث کی بنا پر باپ بھی قائم کیا آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ضعیف حدیث کے اوپر انہوں نے باپ قائم کیا ضعیف حدیث سے عدب اور شریعت کا وہ مسئلہ بیان کرنا جس میں قوی سنت سے حدیث موجود نہ ہو یہ جائز ہے امام بخاری کے نزدیک اچھا العدب المفرد میں امام بخاری کی روایت کردہ حدیث میں سے میں بطور مثال آپ کے سامنے چند راویوں کو ذکر کرتا ہوں جو ضعیف راوی ہے مثال کے طور پر العدب المفرد کی حدیث نمبر بارہ میں عبداللہ بن صالح الجہنی یہ ضعیف ہیں اسی طرح حدیث نمبر چالیس ففٹی سکس سکسٹی فور ایٹی اس کے رواعت میں بھی ضعف ہے اسی طرح حدیث چودہ پندرہ میں عبدالرحمن بن شہبہ یہ ضعیف ہیں اسی طرح علی بن حسین بن واقت المروزی یہ حدیث نمبر تیس میں یہ ضعیف ہیں اسی طرح حدیث نمبر تیس میں حسن بن بشر الحمدانی اور حکم بن عبدالملک یہ بھی ضعیف ہیں اس طرح اور کئی ہیں جس کے اندر میں جس مثال کے ذور پر حدیث ٹو فورٹی ایٹ میں اسحاق بن ابراہیم بن علی الحمسی یہ ضعیف ہیں جن کے بارے میں ایمہ نے لا بأسہ لیسا بھی ثقت ان کے الفاظ بھی استعمال کی ہیں تو ان تمام اور اس سے اور بھی اور بہت زارے ضعیف راویوں سے امام بخاری نیا لدب المفرد میں فضائل عمال آداب ترغیب ترہیب اور دوسرے طرح کو تقویت دینے کیلئے حدیث بیان کی ہیں اچھا اب یہ آجائیں یہ صلفی حضرات میں ان کے عالم گزریں اللامہ البانیسا انہوں نے ہر جگہ جو ہے نا اپنی ایک تحقیق جو ہے اس کا اب امام بخاری بھی ان کی تحقیق کی ذت سے محفوظ نہ رہے بلکہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کی انہوں نے تحقیق کی اور اس میں سے وہ تمام روایتیں نکال دیں جو ان کے نزدیک ضعیف تھیں اور الادب المفرد صحیح کر کے انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ لانچ کی تو اللامہ البانی کا یہ اقدام محدثین کے نزدیک تو ناجائز ہے کیوں؟ کیونکہ اس طرز عمل سے وہ اپنے آپ کو امام بخاری کا استاد بنانے لگے ہیں کیا امام بخاری کو معلوم نہیں تھا کہ الادب المفرد میں ضعیف احادیث درج کر رہا ہوں اور یہ روایت ضعیف ہیں تو یاد رکھیں کہ امام بخاری نے ان عادیث کو ضعیف جان کر جامعہ السحیح میں نہیں لیا مگر اپنی کتاب الادب المفرد میں اسے لیا تو اس کا مطلب ہے وہ ان دونوں کتب کے لیے وہ الگ الگ شرائط مقرر فرما رہے ہیں الجامعہ السحیح کی شرائط الگ ہیں اور الادب المفرد کی شرائط الگ ہیں جب انہوں نے الادب المفرد میں یہ شرط مقرر ہی نہیں کی کہ میں اس میں صرف صحیح سنت سے حدیث درج کروں گا تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی شرط مقرر کرنے والے کہ الادب المفرد کو صحیح الادب المفرد کا نام دے کر صحیح احادیث درج کریں اور ضعیف کو خارج کر دے نکال دیں پھر دیکھیں نا یہ تو کسی کی کتاب میں دخل اندازی ہے کوئی آدمی ایک کتاب لکھے اور بعد میں آنے والے وہ کتاب لے کر اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے یہ تو کسی بھی علمی حیثیت سے بات ٹھیک نہیں ہے تو علامہ البانی کا یہ طرزی عمل امام بخاری کے اوپر ایک تحمت کے زمرے میں آئے گا ان کے درجے کو کم کرنا ہوگا اور گویا طلباء کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہوگا معاذ اللہ کہ امام بخاری کو گویا معلوم نہیں تھا اس لئے انہوں نے ضعیف روایات بھی درج کر لیں اور میں تو ان سے بھی بڑا استاد ہوں کہ میں نے وہ ضعیف احادیث نکال دیں اس عمل سے علامہ البانی نے فن حدیث اور علم حدیث کے خلاف کام کیا ہے العدب المفرد کیونکہ فضائل اور ترغیب و ترہیب پر ہے اس لئے اس میں امام بخاری نے احادیث زعیفہ سے سرد لینا جائے سمجھائے اور زعیفہ حدیث پر ابواب بھی قائم کی امام بخاری کے پاس العدب المفرد میں درج ابواب کی حوالے سے کوئی اور حدیث سند سحی کے ساتھ دستیاب نہ تھی ایک ہی حدیث تھی لہذا اسی کو درج کیا اور اسی پر اپنا باپ بھی قائم کیا تو یہ بات ذہنشین رہے کہ جب امام کوئی باپ قائم کرتا ہے تو یہ اس کا مذہب ہوتا ہے یہ اس کی فہم ہوتی ہے بخاری شریف میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک ہی روایت ہے اس سے امام بخاری نے جو فہم لیا اس پر انہوں نے ترجمت الباپ قائم کیا ٹائٹل دیا انہوں نے چپٹر کا اب ایک اور آدمی وہی حدیث مبارکہ لے کر اس کو دوسری فہم کے مطابق ایک اور ترجمت الباپ دے سکتا ہے اس میں گنجائش ہے اس لئے امام بخاری نے ایک ہی روایت پلٹا پلٹا کے لائے ہیں اچھا بعض بات کے محدثین نے امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کردہ حدیث کو روایت کیا لیکن ترجمت الباپ الگ باندھے وہ باندھے جو بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے اسے مزید افہام یا فہم جو ہے وہ لی تو بہرحال حدیث زعیف سے حجت قائم کرنا اور حدیث زعیف سے استضلال کرنا یہ تو امام بخاری کی کتاب سے صاف واضح ہے البانی نے امام بخاری کے ترجم الباپ بھی نکال دیے اور اس طرح کر کے گویا اس کتاب سے امام بخاری کا مذہب بھی نکال دیا تو کوئی اقل مندی کا کام تو کیا نہیں ہر ایک کتاب کے قوایت الگ الگ ہوتے ہیں ہاں اگر صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ملے تو آپ اعتراض کریں اس لئے کہ اس کو صحیح کا نام دیا گیا ہے اور اس کے لئے امام بخاری نے الگ شرائط مقرر کی ہیں جبکہ الادب المفرد کو امام بخاری نے صحیح کا نام ہی نہیں دیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث ضعیف پھینکنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی قبول کیے جانے کے قابل اور عمل کرنے کے لئے ہوتی ہے اگر حدیث ضعیف سے اداف، فضائل اعمال، ترقیب، قصص، زہد، رقائق کے مسائل اور حسن خلق کے مسائل ثابت ہو رہے ہوں تو جمی معاملات میں امام ضعیف احادیث کو بھی لیتے ہیں اور ان سے مسائل اخص بھی کرتے ہیں حال بتائی خیال رہے کہ عقیدہ حلال و حرام کے لئے احکام و فرائض و واجبات کے لئے پھر یہ حدیث ضعیف سے استدلال نہیں کیا جاتا تو حدیث ضعیف کے حوالے سے امام بخاری کا یہ مذہب اس قائدہ و قلیہ کی بنا پر ہے کہ سند کا ضعیف ہونا اس حدیث کے متن کو ضعیف نہیں کرتا یعنی جب بھی کسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اسناد میں اس کی چین آف نریشن میں ضعف ہے مگر اس کا متن جو میٹ آف دا حدیث ہے جو ٹیکسٹ آف دا حدیث ہے وہ ضعیف نہیں ہے ممکن ہے اس مضمون کے حدیث کسی اور طریق سے اور صحیح سنت کے ساتھ موجود ہو لہٰذا جب کسی حدیث کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حادہ حدیث ضعیف تو اس کا مطلب ہے کہ بیہادل اسناد اس اسناد میں ضعیف ہے اس سنت کے ساتھ ضعیف ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے طریق سے درجہ صحیح پر پہنچ جاتی ہو اس لئے تمام علماء اور آئیمہ حدیث ضعیف حدیث کو آداب میں قصص میں تسکیر میں ترغیب میں ترہیب میں فضائل عامال کے لئے قبول بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں آئیمہ ان ابواب میں سند میں لچک آسانی اور نرمی رکھتے ہیں اور زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں یعنی حدیث ضعیف کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے سند کی نرمی اور لچک کی شرائط رکھتے ہیں تو اس لئے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا فطور ہو تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ امام بخاری کے اس ریفرنس سے اس کے ذہن کا یہ چیز صاف ہو گئی ہوگی اور اگر اب بھی صاف نہیں ہوئی تو دیکھیں نا اگر کوئی آڑ جائے کسی بات پر تو آڑے ہوئے آدمی کو صدھار نے جو ہے نا وہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے کہ علم کا پہنچا دینا اب آگے بھی اگر وہ آڑا رہے تو اس کی مرضی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں